عمر کوٹ میں پیس باون پر زمنی انتخابات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس وقت میں موجود ہوں روحلوہ کی پولنگ اسٹیشن پر جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں خواتین کی ایک بہت بڑی رش موجود ہے اور اس سے لگتا ہے کہ خواتین ووٹ کے لیے کتنی جو ہیں جذباتی ہیں اور وہ ووٹ دینے کے لیے کتنی تیار ہیں تیار ہیں اپنے امیدواروں کو جتوانے کے لیے وہ کس تیاری سے پہنچی ہیں اور میں یہ بتاتا چلوں کہ عمر کوٹ کے زمنی انتخابات میں بارہ امیدوار حصہ لے رہے ہیں جن میں جو کانٹے کا مقابلہ ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے سیدہ میرلی شاہ اور جی ڈی اے کے ارباب غلام رحیم میں ہوگا سیکیورٹی کی حوالے سے چودہ سو پلیس اہلکار اور پانچ سو رینجز اہلکار جو ہیں ہائی الٹ کر دیئے گئے ہیں اور عمر کوٹ میں ایک سو اٹائیس پولنگ اسٹیشن میں سے پچاس سے باون جو ہیں وہ انتائی حساس قرار دی گئی ہیں جبکہ چالیس پولنگ اسٹیشن کو حساس قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک لاکھ ایک لاکھ ترے پن ہزار لوگ جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ووٹر ہیں جن میں سے ستر ہزار سے جو ہیں وہ خواتین اپنے حق کے راہ دائی استعمال کریں گی اب دیکھتے ہیں یہ جیت کا پلڑا کس کے سر پہ جاتا ہے یہ جیت کا جو تاج مجھے کس کے سر پہ جاتا ہے